اب اگلا مشرہ کہنے کے بعد آپ غباب دیکھوں گا مجھے چلائیں گے یا تھکائیں گے چمکتی ہیں آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں فیض مطارس کا پکڑیاں چمکتی ہیں فیض مطارس کا پکڑی طلبہ مجھے بڑے غوش سے دیکھ رہے ہیں آمبر تو نہیں پکڑی باندھی ہوں نہیں تو نے صرف پکڑی والیوں کی بات کی ہے ہاں تو میں یوں کہتا جاؤں توجہ دینا آج اونچی اونچی جو ہستیاں جمکتی ہیں فیضہ مداری سے کار توپیاں جمکتی ہیں آج اونچی اونچی جو ہستیاں جمکتی ہیں فیضہ مداری سے کار توپیاں جمکتی ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو ان کے دم دم سے بسنیاں جمکتی ہیں فیضہ مداری سے کار برے سہیر پاک کو ہندوالوں کو اس چیز کا اطراف کرنا پڑے گا جب ہلی بات کہنے جاتا ہے آپ کو بہت سار چیرے حافظکاری مولوی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جماعت کی برکت سے مدارس کی برکت سے دین کے ساتھ جڑے ہونے ہیں تو یہ برے سہیر پاک کو ہندوال کے اندر ایک محنت ہے اولیاء کی مدارس کی تلوا کی علماء کی محبت سے اس کے اطراف کرنا پڑے گا آپ اس کے مطرف ہیں آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے تو ایک آق بلند کر کے آپ اب آپ بلند آواز سے محبت سے پیار سے سبحان اللہ کی گون سنائیں گے محبت سے سننا ہاں ہاں دین کے یہ قرم ہے تو دین کے یہ قرم ہے تو دین کے یہ قرم ہے تو مومنوں کے چہروں پہ مومنوں کے چہروں پہ داڑیاں جمجتی ہیں مومنوں کے چہروں پہ داڑیاں جمگتی ہیں فیض ہے مدارس کا مومنوں کے چہروں پہ داڑیاں جمگتی ہیں جو بڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں جو بڑھاتے ہیں قرآن خود بھی پڑھتے رہتے ہیں جذبات میں آ کر اے لوگوں جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے ان کی براہی مت کرنا تم شوق سے سارے فنسی کو پر اتنی گزارش ہے تم سے اسلام پہ جس سے آ جائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا اسلام پہ جس سے آ جائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا اسلام پہ جس سے آ جائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا آج ہونچی ہونچی جو ازدیاں چیمت دی ہیں فیضہ مداری سے کھا تو بیاں چیمت دی ہیں جو پڑھاتی ہیں قرآن خود بھی پڑھتی رہتی ہیں جو پڑھاتی ہیں قرآن خود بھی پڑھتی رہتی ہیں ان کی ذات میں اکثر ان کی ذات میں اکثر خوبیاں چیمت دی ہیں فیضہ مداری سے کھا خوبیاں بھگڑیاں داڑیاں چیمت دی ہیں اللہ ماشاء اللہ میں اسی طرح لے رہا ہوں اور یہ علامت ہے محبت کی علامت ہے علامت ہے آپ الدین سے محبت قرآن سے محبت مدارہ سے محبت علماء سے محبت اور شاعر یہ تو بڑی بیاری بات کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس اپنی محبت کو اور تھوڑا سوپ پر لے جا کر سندگ ہے تو اگر کی طرح محبت کرتے ہوئے یوں کر لیں ہاں نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے میرے آقا کے روز کو دیوانا جو بھی دیکھا ہے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بینا پار ہو جائے یارت تکبیر نا جو تخت ختمل ابو وان نا جو تخت ختمل ابو وان اسی درام درام استادشورا سعداد نسبت سعداد خامدان اور سید سلمان قلانی صاحب تشریف لائے اللہ باقی ان کی امونی برکت عطاف کرویں ہم ان کو سلامت رکھے ان کی محبتیں ان کا پیار سیمادیں ان کی تھاکتی ان کی ان کی تھاکتی اور مجمع کی پاپتی اب تو ماشاءاللہ میرے دائیں بھائیں صدا تشریف لے آئے اور جو اگلا مشیر دینے لگوں میں صحیح بات ہوئی یہ محشر میں پکارے گا ہر آسی محمد کو کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے اگلا شیر سننے کے بعد آپ حباب تھکے ہیں یا بیدار بیٹھیں یا ذوق میں بیٹھیں چیسے میں بیٹھیں شیر سننے کے بعد ذرا یہاں شیر پورا ہونے سے پہلے یہاں پر مشکل کرنا ہم نے کتنی انرجی لگا کے بولنا ہے محبت سے سننا کیا کہا قیامت کے دن جناب بنادار جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے شایر کہتے ہیں نبی پانسل سلم کس کی شفاعت کریں گے توجہ دینا شفاعتوں سے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود شفاعتوں سے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود جو اہلِ بیت صحاب کا حبدار ہو جاتا یوں محشر میں فقاریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سے تو محبت کریں گے آپ کو حباب سے یہاں پہ ایک گزارش کرنے لگے ایک گزارش کرنے لگے میں پورا شیر نہیں پڑھوں گا آدھا مصرہ پڑھ کے میں بریق کرنے لگے جزاکو میں انشاء نہیں میں صرف آدھا مصرہ کر کے بریق کروں گا آپ حباب کا پورا منتظر رہوں گا نو جوانوں سے گزارش ہے ایک ہاتھ بلان کر کے جاندار شاندار انداز میں کہنا ہے بے شک کیا کہنا ہے بے شک اب شایر بوڑے بزرگ میری طرح دیتے ہیں اس طرح صحانوں کیوں نہیں آکھا ہویا بے ہاتھ بلان کرنا ہے شید جی صاحب میرا انگر میری کیفیت درداصر یہ کہ نو جوانوں تو میں عرض کیتی نا بڑے بزرگوں آکھاں دیکھونی لوڑ ایک کاتھلی دو میں آفیں بلان کرسے ہیں آلہ شید سناتو بات فیصلت اس آب کرنا اور ہریک نال لیتے نظر رکھنا پوچھنا کوئی ڈھیلیا باگو دے ٹیڑا آتھو دے پوچھنا کی گا لگا سمجھنی یہی یا تھکے ہو ہاں نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے جنہی مکار ہے ختمی نبوت ساو کابر ہے بے شک اللہ میرے کریم اجلا تیرے محبوب کی ختم کی طور کا پرچار کرنے کے لیے تیرے محبوب کے دشمنوں پر لانت بیڑنے کے لیے یہ دیوانوں نے اپنی محبت کے ظہار تو محاب بلند کے قرد کی دیا اللہ کل قیامت کے دین انہی ہاتھوں میں حضور کیا تو جا میں تو سے نصیب فرض دیا جنہی مکار ہے ختمی نبوت بلا ایسے لئیلوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے بلا ایسے لئیلوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے یوں محشر میں ہاں نبی سے تو حبت کلکل کے بیڑا پار میں ایک کلام ابھی جناب ہمارے کیا نامی اس کا بلکہ تھوڑا 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 چاہے ایسے لئیلوں سے جتنا میں خلک دھوڑا ہوں اسی میں آفیت ہوں ایسے لئے ایسے لئے ایسے لئے ساتھانا اللہ صلاحہ ساتھانا اللہ ساتھانا اللہ ساتھانا اللہ تو ساں کر دے نہیں پڑھتا ہا رہا ہے کادیاں نی جوٹا سی مکار لانتی پانی او دی آخ او دا بیٹ بیٹ تکنا نبی او نو چٹ کسے نو کرنے رکھنا پیٹھو انگرے زدہ زدار لانتی کادیاں نی جوٹا سی مکار لانتی جٹ جٹ باد او نو ہوں گا کم پشاب سی دال گرانے کی تاہودے میں دینوں خراب سی حرام خوری کی تاہودے میں دینوں خراب سی لیٹرین جمریا ایار لانتی کادیاں نی جوٹا سی مکار لانتی کادیاں نی جوٹا سی مکار لانتی تسانیاں رو ہو دی کڑی 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 کلپانیاں بھائی کٹیاں نی جوٹا سی مکار لانتی مکار لانتی لانتی خمیر کورتہ نہیں پایا بیغم نے لینگا پایا اے میں فیر ایک موقع فیر بکتا چکے تو فیر پوریا جہاں دے فیر کو کوئی بندے میرے پہ انہوں نے کیا حجر کی اے فیرتے کی بننے نہیں میں پاکے بننے ہوئی شاہدی انہوں نے کیا اس دلانہ کی حضورت دشمن بیمانہ ملونہ اے تو خیال میں حضورت دشمن بیغم نہیں شروع حضورت دلانہ ملونہ میڈے مدود دلانہ میڈے کا دیا نہیں دلانہ HAHA کٹسانی آروں دے کیڑی کارستانیاں پایے لیڑے ران دے او کھائے وٹوانیاں باکبن نے بیوی دی باکبن نے بیوی دی شلوار لان دی کہا دیا نی جٹا سی مکار لان دی کہا قادیانی جو تعظیمہ کارلان تین تاہی تارے ختم نبوت ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے وہ ختم نبوت تھا پر چار ضروری ہے داواج نبوت دا پر چار ضروری ہے کرتے میں اگر کوئی داواج نبوت دا کرتے میں اگر کوئی داواج نبوت دا صدیق جیاں اوپن کردار ضروری ہے صدیق جیاں اوپن کردار ضروری ہے اس شاہ کے محمد لہ دہ کلام کافی طویل میں آخری دو شہر پڑھ کے اپنی حاضری کر رہا ہوں کمل سنم کو بدلہ کر رہا ہوں اشاہ کے محمد لئی سنڈ جانای حاضر اشاہ کے محمد لئی سنڈ جانای حاضر اشاہ کے محمد لئی سنڈ جانای حاضر گستان خدلی لوگوں گستان خدلی لوگوں تلوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے آخر میں جو بات کہنے لگے ہیں اللہ سب کے حق میں پوری کرنا سننے والی مائے بہنیں ہیں سب کے حق میں پوری کرنا سننا کیا شہزاد دے قسمت مجھے جو لکھنائی لکھ مولا اور پاسی مدین کی سمت مجھے جو لکھنائی لکھ مولا اس مجمع کی سمت مجھے جو لکھنائی لکھ مولا پر کملی والدہ دیدار ضروری ہے